اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم محمد علیہ ورسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم دے سیٹی سٹیپس دوستو پہلے کی طرح آج بھی آپ کے لئے ایک بہترین اور زبردست نسخہ لے کر آئے ہوں جو میں آپ کو لائف بنا کر بھی دکھاؤں گا اور آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا دوستو یہ جو نسخہ ہے آج کا نسخہ یہ میدے میں جلن میدے کی خرابی میدے کی گرمی مسانے کی گرمی پشاب کا کم آنا یا پشاب کا کترے کترے بن کر آنا اس طرح کہ جتنے بھی میدے کے اور مسانے کے گرم جتنے بھی امراض ہیں ان سب کے لئے یہ بہتی زبردست اور مفید ہے ان لوگوں کے لئے بھی یہ زبردست نسخہ ہے جن کو بھوک نہیں لگتی جن کے میدے میں اکثر جن کو کھٹے ڈکار آتے ہیں موں میں بدبوس ہی رہتی ہے ان کے لئے بھی یہ بڑا ہی زبردست اور آسان سا نسخہ ہے ابھی میں آپ کو دوائیوں کے نام بتاؤں گا اور آپ کو ان کو بنانے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تو اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سپرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک بھی کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو چلیئے دوستو دوسکی کی طرف چلتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والے دوائی پہلی یہ صفائیت دوائی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ سوڈا ہے ہم عام زبان میں میٹھا سوڈا بھی اس کو کہتے ہیں حکمت کی زبان میں اس کو سوڈا بکارب کہتے ہیں یہ دوسری دوائی دیکھ لیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں سبس کونین یہ دوسری دوائی ہے سبس کونین آپ نے یہ بھی لے لینی ہے اور یہ تیسری دوائی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ پتری فولاد ہے اور اس کو دیکھ لیں یہ نشادر ہے نشادر آپ کو ملے گی ایک پتھر کی شکل میں آپ نے اس کو بریق پیس لینا ہے ہم عمدستے کے اندر اور یہ پانچوی چیز دیکھ رہے ہیں آپ اس میں یہ کلمی شورہ ہے یہ سامنے آپ کو پڑا ہوئے اور یہ سالٹ ہے آپ نے سالٹ کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں سب کو آپ نے دس دس گرام لے لینا ہے اور ایک لٹر پانی کے لئے اگر آپ دو لٹر پانی بنا رہے ہیں تو پھر بیس بیس گرام لے لیں ان کو لے کر آپ نے کرنا کیا ہے سب کو باقی دویاں پیسی ہوئی ہوں گی صرف اس ایک دوائی کو نشادر کو آپ نے باریک طرح سے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے ایک پانی کی بوتلیں لینی ہیں میں نے ڈیر لٹر والی لی ہوئی ہے آپ لٹر والی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے دس گرام لیا ہوا ہے اگر بیس بیس گرام لیا ہے تو پھر آپ دو لٹر والی بوتلیں لیں لینے کے بعد ان ساری دوائیوں کے اس میں ڈالنا ہے ابھی میں آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں ایک ایک دوائی کو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ابھی دیکھیں یہ پانی کے اندر ہم نے اس طرح سے ساری دوائیوں کو اس کے اندر ڈال لینا ہے ساری کی ساری دوائیوں کو ایک اکر کر کے ابھی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے پتری فولاد کو اب ہم اس کے اندر دوسری دوائی کو ڈالیں گے اسی طریقے سے ساری دوائیوں کو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے آپ اس طریقے سے ڈالنا چاہیں اس طریقے سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک دوسرے طریقہ وہ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بول یا کوئی بڑا برتن ہے تو آپ ساری دوائیوں کو اس کے اندر ڈال دیں ساری دوائیوں کو اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں پانی کے اندر حل کر کے اس پانی کو اس بوتل کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں جو طریقہ آپ کو صحیح لگیں تو مجھے یہی دوائی ڈالنے والا اوپر سے دوائی ڈالنے والا طریقہ صحیح لگتا ہے تو اس لئے میں اس طریقے سے ڈال رہا ہوں ابھی ہم سوڈا بیکاریب کو ڈالنے لگے ہیں میٹھا سوڈا جس کو میں نے اب بتایا تھا بلکل اسی طریقے سے سیم طریقے سے آپ نے ساری دوائیوں کو ایسے ڈالنا ہے اوپر سے ٹھیک ہے ساری دوائیوں کو آپ نے اسی طریقے سے اس بوتل کے اندر دوائیوں کو اپنے اسی طریقے سے اس کے اندر ڈالنے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے یقین کریں آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں کبز کا مسئلہ ہے میدے کا مسئلہ ہے مسانے کا مسئلہ ہے اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں بالکل زبردست چیز ہے جیس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ ایسے نہیں ڈالنا چاہتے تو ایسے پانی میں ساری دوائیوں ڈال کے اس کو ایسے مکس کر کے پھر پانی ڈال سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے تو جیسے آپ ڈالنا چاہے گا صرف دوائیوں اندر ڈالنی ہے تو ڈریکٹ بوتل کے اندر ڈالنے ہیں دوائیاں اگر آپ پانی کے اندر ڈال کے حل کر کے پھر ڈالنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ساری دوائیوں اس بوتل کے اندر ڈالتی ہیں آپ نے ڈھکن بند کرنا ہے اس کو اچھی طرح خوب ہلانا ہے ہلانے کے بعد اس کو فریضر میں رکھتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی گھڑا بگر رہا ہے تو تھنڈا پانی کا اس میں رکھتے ہیں اور آپ نے صبح اور شام دو ٹائم اس کو استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کے بعد آپ نے کپ لینا ہے کپئر آدھا کپ کرنا ہے اور کھانے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ نے اوپر سے پی لینا ہے اس کو پی کر پھر آپ جو کام کرتے رہے کرتے نہیں یعنی کریں آپ کے جسم کے جتنی بھی خرابی ہے جتنی گنگی ہے جو میدے کے اندر خرابی ہے مسانے کے اندر سارے کے سارے اس سے دور ہو جائے گی بڑی ہی زبردست اور مفید چیز ہے آپ اس کو استعمال کریں پھر کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب اپنے دوست کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ